بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ بائی سینٹینیل مین کہانی کی شروعات میں مارٹین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پتنی اور دو بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہے ایک دن اپنی گھر میں وہ ایک باکس لاتا ہے جس کے اندر ایک روبوٹ ہوتا ہے یہ عام روبوٹ نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اور جیسے مارٹین روبوٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے روبوٹ اسے بتاتا ہے کہ روبوٹس کے تین لاؤز ہیں کسی بھی انسان کو حام نہیں کرنا ایسے آرڈر کو فالو نہیں کر سکتے جس میں وہ دوسرے انسان کو حام پہنچانے کے لیے انہیں کہے اور تیسرا لاؤز ہوتا ہے کہ روبوٹس کو ہمیشہ اپنے استتتو کو بچا کر رکھنا ہے مارٹین کی چھوٹی بیٹی کو یہ روبوٹ بہت پسند آتا ہے پر اس کی بڑی بیٹی اس روبوٹ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی دراصل اس روبوٹ کو گھر کے کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ روبوٹ گھر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایک دن جب وہ مارٹین کی بڑی بیٹی کے پاس جاتا ہے تو مارٹین کی بڑی بیٹی اسے کھڑکی سے کودنے کے لیے کہتی ہے اور وہ روبوٹ ایسے ہی کرتا ہے وہ کھڑکی سے کود جاتا ہے اس بات سے مارٹین کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں اسے صرف ایک روبوٹ نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہماری مدد کرتا ہے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے وہیں ایک دن مارٹن کی چھوٹی بیٹی ایمینڈا جب بیچ پر کھیل رہی ہوتی ہے تو روبوٹ سے گلتی سے اس کا کانچ کا گھوڑا ٹوٹ جاتا ہے جس سے ایمینڈا کو بہت دکھ ہوتا ہے روبوٹ کو بھی اس کے لئے اچھا نہیں لگتا اسی لئے وہ اس کے لئے ایک لکڑی کا گھوڑا بناتا ہے اور جب مارٹن کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ روبوٹ نے ایک لکڑی کا گھوڑا بنایا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے کیونکہ روبوٹ کے اندر ایموشن نہیں ہوتے وہ اس طرح کی باتوں کو نہیں سمجھتے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس انسان کو دکھ ہو سکتا ہے ساتھی مارٹن دیکھتے ہیں کہ ایک دن روبوٹ گانے سن رہا ہوتا ہے وہ اس سب دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اسی لئے روبوٹ کو اس کمپنی ملے جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اسے کھریدا ہوتا ہے اور وہاں کے ویگینک کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اس روبوٹ کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو صرف ایک پروگرام ہے اگر تم اسے واپس کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو لیکن مارٹن ساپ ساپ منہ کر دیتا ہے اور روبوٹ کو لے کر گھر واپس آ جاتا ہے دراصل اس وقت میں اس طرح کے کئی روبوٹس کئی لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں دیرے دیرے وقت بیٹتا ہے اور روبوٹ یہاں پر بہت ساری لکڑے کی چیزیں بناتا ہے جن میں سب سے زیادہ گھڑیاں ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ پیانوں بجانا بھی سیکھتا ہے اسی طرح سے وقت بیٹتا چلا جاتا ہے اور روبوٹ کے اندر بہت سارے ہیومن ایموشنس آ جاتے ہیں اور اب ایمنڈا بھی بڑی ہو چکی ہے یہ سب تیہ کرتے ہیں کہ روبوٹ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں یہ ان سب کو سیل کر دیں گے اور اس سے جتنے بھی پیسے ملیں گے اس سے روبوٹ کا اکاؤنٹ کھولیں گے اور یہ ایسا ہی کرتے ہیں یہ ان چیزوں کو سیل کر کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں ایمنڈا اب بڑی ہو چکی ہے اسی لئے وہ شادی کرنے جا رہی ہے اور یہ بات وہ روبوٹ کو بتاتی ہے تو اس وقت مشین میں کام کر رہا ہوتا ہے ایمنڈا کی بات سن کر اس کا تھم کر جاتا ہے جس وجہ سے مارٹین روبوٹ کو اسی کمپنی ملے جاتا ہے جہاں سے اس نے کھریدا تھا وہ نے کہتا ہے کہ اس کی انگلی ٹھیک کر دینا لیکن اس کے پروگرام کو بلکل بھی چینج مت کرنا کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے یہ انسانوں کی طرح فیل بھی کر سکتا ہے تب ہی روبوٹ کہتا ہے کہ میں اپنے چہرے کو اپگریڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے چہرے پر بھی انسانوں کی طرح ایکسپریشنز دیکھیں اور اس کے چہرے کو اپگریڈ کر دیا جاتا ہے جہاں پر روبوٹ سوٹ پہن کر آتا ہے دراصل ایمنڈا نے اسے سوٹ پہننے کے لئے کہا تھا ایمنڈا شادی کر کے چلی جاتی ہے اور اب ایمنڈا کے پتا مارٹن بلکل اکھیلے ہو گئے ہیں روبوٹ ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا اس کے بعد بارہ سال بھی جاتے ہیں ایمنڈا کا بھی اب ایک بیٹا ہو چکا ہے جو روبوٹ کو بلکل پسند نہیں کرتا وہ ہمیشہ اسے پریشان کرتا ہے روبوٹ ایمنڈا کو کہتا ہے کہ اب میں جانا چاہتا ہوں مجھے فریڈم چاہیے اور اس کے بعد وہ مارٹن کے پاس یعنی کہ ایمنڈا کے پتا کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں یہ سن کر مارٹن کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ان کی بیٹیوں کی شادی کے بعد روبوٹ ہی ان کا سب سے اچھا ساتھی تھا اور اب وہ بھی جانا چاہتا ہے لیکن مارٹن اس کا چیک اسے واپس کر دیتے ہیں اور روبوٹ اب گھر سے نکل جاتا ہے اس سمندر کے پاس ایک زمین خریدتا ہے جہاں پر وہ لکڑی کا اپنے ہاتھوں سے بہت ہی سندر گھر بناتا ہے اور یہاں پر وہ لکڑی کی چیزیں بناتا رہتا ہے اور اسی طرح اسے زندگی گجارتے ہوئے سولہ سال بھی جاتے ہیں ایمنڈا کی بھی ایج اب بہت زیادہ ہو چکی ہے وہ روبوٹ سے ملنے کے لئے آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میرے پتا کی حالت بہت خراب ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں روبوٹ ان سے ملنے جاتا ہے جہاں پر مارٹن اسے کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بہت سالوں تک سیوہ کی تھی جس کے لئے میں کبھی تمہیں تھینکس نہیں کہہ پایا وہ اسے تھینکس کہتے ہیں اور پیار سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب روبوٹ اس دیش سے بھی دور جانا چاہتا وہ دیش و دیش گھومنا چاہتا ہے پر اسے اس کے اجازت نہیں ہوتی اسی لئے وہ اس کے لئے کیس فائل کرتا ہے اور یہ کیس ایمینڈا کا بیٹا ہینڈل کرتا ہے جو کہ اب بہت جوان ہو چکا ہے ویسے بھی وہ اس روبوٹ کو پسند نہیں کرتا تھا وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کی مام اس سے دور رہے اسی لئے وہ اسے اپروول دلا دیتا ہے دراصل اس کا دور دور جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیسا ایک اور روبوٹ ڈھوننا چاہتا ہے وہ کئی دیشوں میں جاتا ہے لیکن اسے ایسا کوئی بھی روبوٹ نہیں ملتا لیکن اسے ایک دن ایک فیمیل روبوٹ دیکھتی ہے جو اسی کی طرح ہوتی ہے وہ انسانوں سے بہت پیار سے بات کر رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے پر جب وہ روبوٹ اس فیمیل روبوٹ سے ملتا تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی چپ لگائی گئی ہے جس سے وہ بلکل انسانوں کی طرح بیہیو کرتی ہے یعنی کہ یہ سب اس نے اپنے ایکسپیرینس سے نہیں سیکھا جس طرح سے اس روبوٹ نے سیکھا تھا اسی لئے وہ اس آدمی سے ملنے جاتا ہے جس نے اس روبوٹ کو ڈیزائن کیا ہے اس کا نام روپٹ ہوتا ہے وہ روپٹ سے ملتا ہے روپٹ اسے بتاتا ہے کہ میرے پتا ایک روبوٹک کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے خود اپنے روبوٹس بنائے اور اب اس کام کو میں سمالتا ہوں میں ایک ایسا سوٹ بھی بنا رہا ہوں جس کو پہننے کے بعد روبوٹس بلکل انسانوں کی طرح دکھیں گے یہ دیکھ کر روبوٹ کو بہت خوشی ہوتی ہے یہاں پر روپٹ کو سب سے بڑی پرابلم پیسو کی ہوتی ہے اسے فنڈنگ کی ضرورت ہے روبوٹ اسے کہتا ہے کہ پیسو سے میں تمہاری مدد کروں گا پر بدلے میں تمہیں میرے لئے ایک سوٹ بنانا ہوگا جسے پہننے کے بعد میں بالکل انسان جیسا دیکھوں روپٹ اس کے لئے سوٹ بنا دیتا ہے حالانکہ یہ روبوٹ اپنے گھر سے بہت دور ہے لیکن یہ ایمنڈا سے جس کا اب ڈائیووز ہو چکا ہے لگاتر چٹھیوں سے باتیں کیا کرتا ہے اور جب اس کا سوٹ پوری طرح سے بن جاتا ہے تو یہ واپس آ جاتا ہے یہ ایمنڈا کے گھر پر جاتا ہے جہاں پر ایک ایمنڈا چیسی لڑکی جو کی بہت ہی ینگ ہوتی ہے وہ پیانو بجا رہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر روپوٹ حیران ہو جاتا ہے جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ لڑکی اسے بلکل نہیں پہچانتی اور تب ہی پیچھے سے ایمنڈا آتی ہے جو کی اب بوڑھی ہو چکی ہے اور یہ لڑکی جو پیانو بجا رہی ہوتی ہے یہ اس کی گرینڈ ڈاٹر ہے یعنی کہ ایمنڈا کے بیٹے کی بیٹی اس کا نام پورشیا ہوتا ہے دیرے دیرے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور ایک دن روپوٹ کو پتا چلتا ہے کہ ایمنڈا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے وہ اسے ہسپیٹل میں ملنے جاتا ہے ایمنڈا کے ہاتھ میں آج بھی وہ لکڑی کا گھوڑا ہوتا ہے جو سب سے پہلے روپوٹ نے اس کے لئے بنائے تھا ایمنڈا روپوٹ سے اس کی دوستی کے لئے تھینکس کہتی ہے اور اس کے بعد اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس کی مرتی سے اس کی پوتی پورشیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن روپوٹ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اسے اس بات سے حیرانی ہوتی ہے اور بلکل انسانوں کی طرح بننا چاہتا ہے اسی لئے ایک بار پھر سے وہ روپٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ہو بہو انسانوں جیسے آرگنز چاہیے روپٹ کئی ایکسپیریمنٹس کرتا ہے اور اس کے لئے سنثیٹک آرگنز بنا دیتا ہے پر وہ روپوٹ کو چیتام نہیں دیتا ہے کہ اگر میں نے ان آرگنز کو تمہاری باڈی کے اندر فٹ کیا تو تمہیں درد بھی ہو سکتا ہے پر روپوٹ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا روپٹ سے کہتا ہے کہ جب تمہارا کام پوری طرح سے ختم ہو جائے تو میں آرگنز لگوانے آ جاؤں گا اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے جہاں پر وہ ایمنڈا کی گرینڈ ڈاٹر پورشیا سے ملتا ہے یہ دونوں دیرے دیرے ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایک دن پورشیا سے کہتی کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم انسان نہیں ہو اس بات سے روپوٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ روپٹ کے پاس جاتا ہے جس نے سنثیٹک آرگنز بنا دی ہوتے ہیں وہ اس کی باڈی میں سنثیٹک آرگنز لگا دیتا ہے جس سے روپوٹ کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ پورشیا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میری آنکھ میں فوق مارو اور جیسی وہ اس کی آنکھ میں فوق مارتی ہے تو اسے درد ہوتا ہے یعنی کہ اب وہ لگ بھگ پوری طرح سے ہیومن بن چکا ہے پر پورشیا سے کہتی کہ میری شادی ہونے والی ہے جلدی میری انگیجمنٹ ہے یہ بات سنکر روپوٹ کو بلکل اچھا نہیں لگتا وہ اداس ہو جاتا ہے وہیں روپٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اس فیمیل روپوٹ کا بدلہ و بیہیوئر دیکھتا ہے جو انسانوں کی طرح بیہیو کرتی تھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ ایک عام ایمنڈا کے روپوٹ جس کا نام اینڈریو ہے اسی کا ہے وہ اینڈریو کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ چپ واپس کر دو حالانکہ شروع میں وہ منع کر دیتا ہے لیکن بعد میں اسے وہ چپ دے دیتا ہے جس کے بعد دونوں کے دونوں اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر پورشیا کی انگیجمنٹ پارٹی چل رہی ہوتی ہے لیکن یہ دونوں دور سے ہی وہ سب کچھ دیکھتے ہیں پورشیا بھی اس انگیجمنٹ سے بلکل خوش نہیں ہوتی کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اینڈریو سے یعنی کی روپوٹ سے پیار کرتی ہے اسے اس کا ساتھ بہت اچھا لگتا ہے وہیں اینڈریو اگلی دن پورشیا سے ملنے چرچ میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اینڈریو نے اپنے سارے آگن سب انسانوں کی طرح لگوا لیے ہیں اسی لئے وہ انسانوں کی طرح فیل کر سکتا ہے وہ کھانا کھاتا وہ ہر چیز کرتا ہے جو انسان کر سکتے ہیں پورشیا سے کہتے ہیں کہ ہماری شادی کو ہمارے پیار کو کوئی بھی لیگلائز نہیں کرے گا سرکار اس بات کی اجازت کبھی نہیں دے گی اس بات سے اینڈریو کو دکھ ہوتا اور وہ کوٹ میں ایک پیٹیشن ڈالتا ہے جس میں وہ جوری سے کہتا ہے کہ مجھے انسانوں کا درجہ دیا جائے کیونکہ میں انسانوں کی طرح فیل کر سکتا ہوں ان کی طرح کھا سکتا ہوں چل سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں میرے اندر سبھی ایموشنز ہیں لیکن جوری میمبرز اسے کہتے ہیں کہ تم انسانوں کی طرح بھوڑے نہیں ہو سکتے تم ہمیشہ اسی طرح سے جوان رہو گے اور ویسے بھی اگر تمہیں انسانوں کا درجہ دے دیا گیا تو انسان تم سے جیلس فیل کریں گے کیونکہ تم امر ہو تم کبھی مر نہیں سکتے انڈریو کیس ہار جاتا ہے اور اس کے بعد کئی سال بیچ جاتے ہیں پورشیا کی بھی ایج بڑھ جاتی ہے لیکن انڈریو آج بھی جیونکہ تیون ہوتا ہے یعنی کیوں پوری طرح سے ینگ ہے انڈریو پورشیا سے کہتا ہے کہ آج کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے تم ہمیشہ اکلے زندہ رہ سکتی ہو پورشیا کہتی کہ انسان جیتے ہیں اور اپنے کرم یہاں پر پورے کرنے کے بعد مر جاتے ہیں یہی انسان کی نیتی ہے یہ جاننے کے بعد انڈریو کے من میں آتا ہے کہ وہ بھی اب پوری طرح سے انسان بن جائے گا حالکہ اس کی اندر انسان والے سارے ایموشنس ہوتے ہیں لیکن اب وہ شاید انسانوں کی طرح مرنا بھی چاہتا ہے اسی لئے روپرٹ کے پاس جاتا ہے جو اب بہت امیر اور بہت ہی کامیاب انسان بن چکا ہے انڈریو اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے فلیوٹ کو بدلنا ہوگا روپرٹ اسے کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہارے فلیوٹ کے بدلے تمہاری باڈی میں بلڈ ڈال دیا تو کچھ سالوں کے بعد تمہاری مرتی ہو جائے گی لیکن انڈریو اس کے لئے پہلے سے تیار ہوتا ہے اور روپرٹ اس کی باڈی سے فلیوٹ ڈکال کر اس کی باڈی میں بلڈ ڈال دیتا ہے اس بلڈ کی وجہ سے نہ صرف اس کا انسانوں کی طرح انت ہوگا بلکہ اس کی عمر بھی بڑھے گی کچھ سالوں بعد دکھائے جاتا ہے کہ اب اس کی عمر بڑھ چکی ہے وہ بھی بوڑا ہو چکا ہے اور یہ سال ہوتا ہے سن بائیس سو پانچ کا آج روپوٹ کو یعنی کی انڈریو کو اس دنیا میں آئے ہوئے پورے دو سو سال ہو چکے ہیں وہ کوٹ میں ایک بار پھر سے پیٹیشن درج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے انسانوں کا درجہ دے دیا جائے اب میری بھی عمر بڑھتی ہے اور میں ایک انسان کی طرح اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں کوٹ کہتی کہ ہم اپنا فیصلہ تمہیں بعد میں سنائیں گے کچھ دنوں کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ انڈریو کی اور پورشیا کی عمر کی وجہ سے تبیت خراب ہو جاتی ہے یہ دونوں کی دونوں لائف سپورٹ پر ہوتے ہیں اور تبھی کوٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے جو لائف ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہوتا ہے انڈریو اور پورشیا بھی اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوٹ کہتی ہے کہ ہم انڈریو کو انسانوں کا درجہ دیتے ہیں اور وہ اس دنیا کا سب سے پرانا انسان ہے جسے دو سو سالوں سے زیادہ ہو چکے ہیں ساتھ ہی ان دونوں کی شادی کو بھی ماننے تعدی دی جاتی ہے اس نیوز کو سنتے سنتے ہی انڈریو کی مرتی ہو جاتی ہے پورشیا نرس سے کہتی ہے کہ انڈریو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ ایک انسان ہے اسے کسی کی بھی کنفرمیشن کی ضرورت نہیں تھی یہ سب اس نے میرے لے کیا تھا یہ جو نرس ہوتی ہے یہ وہی روبوٹ ہوتی ہے جس سے انڈریو سب سے پہلے ملا تھا اب سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اسی لئے سبھی انسان اب بلکل روبوٹ کی طرح دیکھتے ہیں پورشیا اس روبوٹ کو آرڈر دیتی ہے کہ اس کا لائف سپورٹ بند کر دے کیونکہ اب اس کی بھی عمر ہو چکی ہے اس نے انڈریو کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ انڈریو سے کہتی ہے سی یو سون یعنی کی جلد ہی دوبارہ ملیں گے اس کے بعد اس کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اس طرح سے انڈریو جسے روبوٹ بنا کر اس دنیا میں لائے گیا تھا وہ انسانوں کی طرح اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی اس فلم کی یہ فلم year 1999 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 6.9 اس فلم کا بجٹ تھا 90 to 100 ملین ڈالرز اور باکس آف اس پر اس نے کمائی کی تھی 87.4 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی